اسلام علیکم فینڈز یہ ڈسائن ہماری سٹورنٹ تھی جس نے بنانا تھا یونی فارم پہ تو یہ بنانا بتاتے ہیں یہ ہمارا آٹھ ہنچ تک کی پٹی آگے کٹی ہوئی اور بیچ میں ہم نے ایک انچ کا سپیس دی ہے اور یہاں پر ساری فیلز ہم نے اس کو چپکا لیا چی طرح سے پھر کپڑا فولڈ کر کے تو اب جو ہمیں پٹیاں بنا رہے ہیں جو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک انچ کی ہماری چوڑائی ہے دیکھنے میں یہاں باہر سے ہم نے ڈبل کپڑا میں جب رکھا ہے تو تین انچ کا تھا تو تین انچ کو ہم نے پھر ڈبل کیا اور فولڈنگ کر کے سارا کپڑا اندر دبا دیا تو یہ ہماری لمبائی جو بنی اس پٹی کی وہ دس انچ کی بنی تو دس انچ کی بعد ہم لوگ نے اس پٹیوں دونوں پٹیوں کو یعنی کہ ایک ہی سائٹ پہ ایک اس سائٹ پہ ہمیں میں آپ کو رکھ کے دکھاتے ہیں اس طرح یہ لگیں گی دونوں تو یہ یونی فارم میں اس طرح گلے بنائے جاتے ہیں زیادہ تھا تو کافی ان کی میرے سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے کہ یہ بنا کے آپ بتائیں تو اس طرح سلائی کا مارجن رکھتے ہیں اندر کپڑے کو پر سے سلائی چلا دیں یہ سلائی جو ہے نا آپ صفائی سے لگائیں اور بلکل کنارے کنارے سے لگائیں تاکہ جو ہے نا آپ اچھا یعنی کہ نیٹنیس آئے گلہ اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑی سی آپ بس سیٹنگ سے اگر یعنی یہ کر لیں جس طرح آپ کو سمجھ میں آئے تو بہت اچھے طریقے سے بن جاتا ہے اب دوسری پٹی بھی ہم نے پہلے ایک لگا لیں اب دوسری اس کے نیچے رکھیں گے آپ کی مرضی ہے یہ اوپر والا سٹیپ نیچے رکھیں یا نیچے والا پہلے اوپر رکھیں بس اس کو سلائی کا یہ چھوڑتے ہوئے جگہ دوبارہ یہ پٹی بھی اس کے ساتھ سیٹ کر لیں یہاں کورنر پہ برکل سلائی لگاتے ہوئے اس کو اوپر کی طرف لیا ہے اور جو ہے نا وہ یہ ہاف بوٹ کا حساب رکھیں کہ ہاف بوٹ تک اندر سلائی جانے چاہیے اس سے زیادہ نہ جائے اور یہ بٹن پٹی ہو جو ہوتی ہے نا اس طرح سے اس کی سلائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں فینشنگ اوپر سے نیچے سے اسی طرح طریقے سے آپ دونوں کو برابر کر کے دیکھ لیں برابر کر کے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں جو یہ کپڑا ہمارا ایکسٹرہ ہے اس پہ ہم نے اندر کی طرف موو کر دینا ہے دونوں کونے اندر کی طرف کر دینا ہے دونوں دونوں کونے اندر کی طرف کر کے اس کے بعد اوپر سے سلائی لگا دیں گے بس یہ دیکھیں کہ کونے جو ان اچھے صفائی سے اندر کی طرف موو ہو جائے اور پھر اس کے وہ اوپر سے سلائی چڑ جائے اور یہاں تک اس کے آگے ہماری یعنی کی بین نہیں آئے گی بس جو کولر ہی ہمارا کونوں تک ہی آئے گا اس سے آگے نہیں آئے گا یہ ہو گیا تیار سلائل لگ گئی اب جوہے نا برابر کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک منع ہے اب اس کے بعد ہم لوگ جوہے نا کندے جوائنٹ کرتے ہیں کندے جوائنٹ کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہرے گلہ ناپنا ہے تو گلے کے حساب سے ہمیں پھر اس کی اوپر سے کولر تیار کرنا ہے تو کولر ہمارا تیرہ انچ کا بنے گا تو ہم نے پہلے سے ہی فیوزنگ جوہے نا چپکا کے رکھی بھی آپ کو یہ دیکھیں ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو اس لئے جوہے نا میں کہتے ہیں بچے کو سمجھ میں آ جائے تو اس طرح یہ تیرہ انچ کا ہم نے یہ کولر تیار کیا ہے اور اس کی جو چھوڑائی ہے وہ ہم نے دھائی انچ رکھی ہے اور کونے پہ جوہے نا دونوں کونوں کی طرف ہم نے اس کو سلائل کر کے اندر کر دیا ہے اور اچھی طرح سے یہ کونے نکال دے کینچیں کی مدد سے اگر کوئی اور چیز ہو پیچ کے سریسٹ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو آسانی لگے بس یہ کونے اچھی طرح صفائی سے نکال دیں باہر کی طرف نکالنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو پرائس کر لیں اور اگر چاہیں تو یہ سٹک کم ہے ہی لگانے اس سے یہ ہوگا کہ کولر اچھی طرح سے بیک سائٹ کا کپڑا پہ اس کے اندر اچھی طرح اچھے پک جائے گا اور پھر یہ ہی لے گا بھی نہیں اور سائٹوں پہ جب آپ کیوں کلٹی کریں گے یہ دیکھیں پیچھے بھی طرف سے کوئی بال بغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا سیدھا صاف صاف آئے گا اور یہ جو فالتو کپڑا ہے اس کو اب کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے کولر کو لگا دیں ہوئے یہ دیکھیں سینٹر سے سٹارٹ کرتے ہوئے اب ہم اس کو وہاں تک لیں گے جہاں تک ہمارا یہ کٹ تھا دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے لگائیں گے بس اس کٹ تک آپ نے اس کو لانا ہے اور کٹ کے اوپر کولر نہیں آنا چاہیے بس ہم نے سامنے آئے بس اس کو سلائی کو یہاں پر پکا کر لیں اب یہ دیکھیں جو ہم لوگوں نے اندر کی طرف یہ کپڑا رکھنا ہے ہم نے اس ہی کپر دوبارہ سلائی لگانی ہے کولر کے اوپر جس ہاں پر ہماری پہلے سلائی تھی اگر ہم اس سے نیچے یا اوپر کی طرف کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ وہ سلائی باہر کی طرف نظر آ رہی ہوگی وہ نظر نہیں آنے چاہیے بلکل اسی سیم اسی سلائی کے اوپر سلائی آئے جو ہاں پہلے آپ نے لگائی تھی سیٹ کرتے بعد کولر کو اسی طرح ہم بوری کر لیں گے یہ اس طرح اور اگر آپ کو ہماری یہ یعنی کہ آج کی ڈیزائنگ پسند آ رہی ہے تو آپ جائے نا ضرور لائک شیئر اور سبکرائب کر دیجئے گا اور کمٹس کیجئے گا کہ آج کا یہ گلہ آپ کو آسان لگا یا مشکل آپ کمٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ہماری غصر آفزائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی کورنر پہ بھی بلکل کولر کے کونے پہ بھی اس طرح ہم نے دوبارہ لگا دی تاکہ فینشنگ آجائے اچھی طریقے سے اور کولر جائے نا اندر کا کپڑا ہی لینے صحیح اس طرح سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں کہیں پر کوئی بال نہیں آیا بلکل صفائی سے تیار ہو گیا اس طرح سے ٹین کر لیں اور کاج بٹن کروانے ہیں کاج بٹن کے لئے یہ نشان لگانا آپ کے مرضی ہے تو تین بٹن کروائیں یا چار کروائیں تو ہمارے سامیتین منتے تو اس لئے انہیں لگا دیا یہ ہو گیا غلط تیار اوکے اللہ حافظ